پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نہ صرف محافظ ہے بلکہ بسوقت آپ کے لئے شکار بھی پکڑ کے لاتا ہے شکار بھی مار کے لاتا ہے تو گویا کہ آپ کے لئے نفع کا بھی سامان کرتا ہے لیکن اس کے اندر جب تک اعتدال نہیں ہوگا تو وہ کتہ آپ کے لئے محافظ نہیں ہے مطلب یہ کہ اگر رکھوالی کرنے والا کتہ ہر آنے والے پر بھونکنے لگے مہمان پر بھی بھونکنے لگے اپنے پر بھی بھونکنے لگے پرائے پر بھی بھونکنے لگے تو کہتا ہے کہ یہ باولہ ہو گیا یہ کام کا نہیں ہے مالک اس کی پیٹائی کر کے یا تو تربیت کرتا ہے یا اس کو چلتا کرتا ہے کہ یہ ہمارے کام کا نہیں ہے یہ تو نہ بڑے کو پچانتا نہ چھوٹے کو نہ اپنے کو پچانتا نہ پرائے کو نہ مہمان کو پچانتا نہ غیر مہمان کو ہر ایک پر بھونکتا ہے ہاں جب وہ تعلیمی آفتہ ہو جاتا ہے جیسے قرآن نے کہا سورت مائدہ میں کہ تعلیمی آفتہ ہو جاتا ہے اس کو جب صدا لیا جاتا ہے تو پھر وہ مالک کو بھی پچانتا ہے غیر مالک کو بھی پچانتا ہے مہمان کو بھی پچانتا ہے وہ چور اچکے کو بھی پچانتا ہے لہذا وہ اسی بر بھونکتا ہے جس کے بھونک کر وہ اپنے مالک کو اطلاع کرتا ہے کہ چور اچکہ آیا وہ اپنے آپ کو سنبھالو یہ ہے وہ قوت غزمیہ جب اعتدال کے اندر رہتی ہے تو انسان کا جو غصہ جو اس کا محافظ ہے یہ غصہ پھر ہر جگہ نہیں ہوتا ہر ایک پہ غصہ اپنے پر بھی غصہ پرائے پر بھی غصہ دوست پر بھی غصہ دشمن پر بھی غصہ تو اس کا مطلب یہ کتہ جو غصے کا جو انسان کا باولہ ہو گیا ہے اس آدمی کو لوگ کہتے ہیں یار یہ پاگل آدمی اس سے بات ہی نہ کرو یا رائے ہر ایک کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے ہر بات پر لڑنے لگتا ہے تو گویا کہ چونکہ عدل اور اعتدال نہیں ہیں تو غزم کے اندر جب اعتدال رہتا تو انسان کے لئے نافع ہے انسان کے لئے محافظ ہے انسان اپنی مادی جو چیزوں کا بھی تحفظ کرتا ہے اور روحانی چیزوں کا بھی تحفظ کرتا ہے شیطان سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے نفس سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے ظاہر کہ انسان شیطان کو تبی تو بچاتا ہے تبی شیطان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ جب شیطان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے جب دشمن سمجھتا ہے تو اس کے اندر کی قوت غزبیہ اوبرتی ہے اس قوت غزبیہ کے رجیے میں وہ شیطان کو دفع کرتا ہے اس کے وصف سے گدور کرتا ہے اور اس کے لئے اللہ کی پناہ لیتا ہے عوض باللہ پڑھ کے اللہ کی پناہ میں آکے اس شیطان کو دفع کرتا ہے اگر اس کو کو غصہ ہی نہیں ہے شیطان پر بھی غصہ نہیں ہے اور اس کو جب اپنے آپ پر بھی غصہ اپنے مہمان پر بھی غصہ نہیں ہے اور ہر ایک کو جو محبہ سے ڈیل کر رہا ہے اس کا مطلب یہ خطرناک ہے کیونکہ یہ شیطان کو جب اسے دوست سمجھا تو یہ شیطان کسی نہ کسی موقع پر اس کو گمرائی اور زلالت کے گڑے کے اندر ڈال دے گا لہذا شیطان پر اس کو غصہ اپنے نفس پر غصہ کیونکہ نفس کے وسوسے کو دیکھتا ہے کہ نفس مجھے الٹی راستے لگا رہا ہے تو نفس کی تقاضے کو توڑتا ہے نفس کے تقاضے کو توڑ کر وہ اللہ کے عمر کی طرف دوڑتا ہے تو معلوم ہے کہ اعتدال جب تک اس چیز کے اندر نہیں ہوگا اس وقت تک یہ انسان جو اپنے منافع کو حاصل نہیں کر سکتا